اسلام علیکم سیدہ وائس کے پیارے دوستو یہ سچی حیران گرن کہانی آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے برائے مہمانی اس سے پر ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اول نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے گا کب سے مجھے اس لمحے کا انتظار تھا اور میرے خیال تھا کہ میں اس گھر کی بہو بن جاؤں گی میرے خواب میرے نہ ہو سکے میں نے تو کبھی بھولے سے بھی خواب نہیں دیکھے تھے اب جو خواب دیکھے تو وہ دغاواز نکلے اب آنکھیں کیسے کھولوں ہونٹو سے کیسے بولوں میں ان لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی جن کی آنکھوں میں میرے لیے ہکارت تھی ہونٹو پر مسکرہت ایسی تھی جو کہ زہریلی تھی میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں رونا چاہوں تو رو بھی نہیں سکتی تھی اگر میں روتی تو وہ لوگ میرے رونے پر اپنے دل میں اور ہستے میرے دل نے مجھے کہا اے پگلی تُو نے ایک لمحے کے لیے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک رئیز زیادہ تُس سے شادی کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ایسی ہے جو شدید ترین ہے ایک غریب کی بیٹی ہوتے ہوئے تُو نے یہ کیسے جان لیا کہ تُو بڑے گھر کی بہو بن جائے گی ہائے وہ کیسے لمحہ تھا جب میں نے شوقت کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ میرا ہو جائے گا میرے دل کے نہاں خانوں میں چھپے ہوئے رازوں میں چراغہ ہو گیا میں سہانے رنگین اور انجانے خواب دیکھنے لگی اور پھر شوقت کو پانی کی امید تمنا اور سہاری کی اس روشنی میں اتنے دنوں تک بھیگتی رہ گئی یہ میری خود فریبی تھی ایک غریب لڑکی ہوتے ہوئے تُو نے کیسے جان لیا کہ تُو بڑے گھر کی بہو بن جائے گی ہائے وہ کیسے لمحہ تھا جب میں نے شوقت کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ میرا ہو جائے گا میرے دل کے چھپے ہوئے خانوں میں چراغہ تھا میں سہانے رنگین اور انجانے خواب دیکھنے لگی تھی اور پھر شوقت کو پانی کی امید تمنا اور سہاری کی اس روشنی میں اتنے دنوں تک بھیگتی رہی تھی یہ میری خود فریبی تھی ورنہ یہ لمحہ اور دن دیکھنا نہ پڑتا اگر میں نے کوئی خواب دیکھا تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا اس لئے کہ دنیا کی ہر لڑکی جب جوانی کی دہلیس پر غدم رکھتی ہے تو وہ اس دن کے خواب دیکھنے لگتی ہے اس کی آنکھوں میں ہر وقت خواب لہرانے لگتے ہیں دورہ بھائی کے سب سے بڑے بھائی ریاض چودری بھی اڑ گئے اب یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی ہمارے ہوتے ہوئے اس ماسوم بچی پر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے انجم پڑھی لکھی ہے لڑکے کے باپ سے جا کر صاف صاف کہہ دیں کہ وہ ابھی اور اسی وقت بارات واپس لے جائیں اگر آپ لوگ جا کر نہیں کہہ سکتے تو میں جا کر کہے دیتا ہوں مجھے اپنی شادی کے نہ ہونے کا کوئی غم نہ تھا اور نہ ہی خوابوں کے بکھر جانے کا کوئی دکھ ہو رہا تھا بلکہ امی اور ابو کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا سب سے زیادہ اس گھر کی عزت کا خیال تھا کیونکہ یہ عزت گھر کی دولت تھی اور آج ہی عزت لوٹ رہی تھی سب بڑی بیبسی سے اس کے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے میرے چاچا کے ہاں ایک لڑکی اور تین لڑکی ہوئے تھے وہ بہت خوشحال تھے آسودہ حالی تھی اور میرے ابو کی غربت ان کی خیال میں اس لیے تھی کہ میرا پیدا ہونا جرم تھا نا قابل معافی میرے جگہ لڑکا ہوتا تو وہ اس گھر کے لئے بڑا خوش قسمت ہوتا انہوں نے کبھی مجھے وہ محبت اور شاہت نہیں دی تھی جس کی میں مستحق تھی دولا بھائی کی بات سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ بوری طرح بھننا کر بولے یہ مان لیا کہ لڑکا اندھا ہے بل فرض اگر وہ اندھا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم لوگ تصویر کا ایک روخ کیوں دیکھ رہے ہو دوسرا روخ بھی دیکھو دوسرا روخ کس قدر روشن ہیں وہ دولت مند لوگ ہیں وہ لڑکی کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دیں گے لڑکی عائش کرے گی اس گھر میں جا کر چاچا کی بات سن کر زہدہ آنٹی کو جیسے شہ مر گئی وہ اپنے مخصوص انداز میں عورت کو اس طرح بتا رہی تھی جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ فخری انداز سے کہنے لگی لڑکی کے والد کی مالی حالات اور ان کی معمولی حیثیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے صرف ایک لڑکی کی شادی ذرا مناسب اور اچھے طریقے سے کر دی گئی ان کی حالت بس سے بتر ہو گئی آج ان کا داماد اس لڑکے میں نقص اور کمی تلاش کر رہا ہے ذرا اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا گل کھلائے اس نے فریج اسکوٹر فرنیچر اور پچیس ہزار کی رقم جوڑے میں مانگی تھی اب جبکہ ہماری کوششوں سے انجم کو دولت مند گھرانا مل گیا ہے تو اس کے سینے پر سامپ لوٹ رہے ہیں زہدہ آنٹی آپ اس وقت بے وقت کی راگنی علاپ رہی ہیں دلہ بھائی کے بڑے بھائی بڑا گٹھے یہ ہرگز سچی بات نہیں ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو اپنی طرف سے گھڑ رہی ہیں باتیں وہ برہمی سے بولے انجم کے ابو سامنے گھڑے ہیں ان سے پوچھ لیں ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا انہوں نے جو دیا اسے قبول کیا آپ سوچے سمجھے بغیر الزام تراشی کر رہی ہیں میں آپ سے شرط لگانے کے لئے تیار ہوں کہ اس کی نظر کمزور نہیں ہے بلکہ اندہ ہے یہ مجھے بھلا انجم سے کیوں اور کس لئے دشمنی ہوگی میں اس کا بہنوئی ہوں اس لئے اس سے حسد جلن اور دشمنی ہو رہی ہے کہ یہ بڑے گھر میں جا رہی ہے وہ تیزے سے بولی جی یہ بات نہیں ہم میں سے ہر کوئی انجم کو بہت چاہتا ہے کہ یہ بڑی نیک سیرت لڑکی ہے اس کے علاوہ اس میں جو سگرپن اور سلی کا شواری ہے وہ کسی اور میں دکھائی نہیں دیتی ہماری دلی خواہش ہے کہ انجم یعنی میری سالی کہیں بھی جائے صدا خوش رہے اس سے کوئی دکھ نہ پوچھے کوئی تکلیف نہ ہو وہ جذباتی انداز میں بولے یہ باتیں رہنے دیں اگر انجم سے اتنی محبت تھی تو اس کا رشتہ کیوں نہیں لگایا زائدہ انڈی نہ مولا میں نے بہت کوشش کی جہز اور لیندین آڑے آتا گیا پرنا اب تک اس کے ہاتھ پیلے ہو چکے ہوتے ہم کسی کو انجم کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے دولا بھائی نے عجیب سے انداز میں کہا آپ لوگ خامخواہ آپس میں علچ کر بد مزگی نفرت اور تلخی بیدا کر رہے ہیں پڑوسی افتخار صاحب بولے آپ ہی بتائیں کیا کریں ہم لوگ پہنوئی صاحب بول رہے تھے اس گھر کی عزت اور لڑکی کی زندگی کا سوال ہے اس کی شادی جس سے ہو رہی ہے وہ امیر تو ہے دولت من بھی ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن آنکھیں نہیں ہیں آپ لوگ ایسا کریں کہ اس لڑکی کو ساتھ لے جا کر کسی ماہرے چشم کو دکھا دیں افتخار صاحب نے مشورہ دیا یوں تو ہم لوگ بھی ان کی بنائے کے امتحان لے سکتے ہیں نہیں اس طرح بات نہیں بنے گی مناسب یہ ہوگا کہ کسی آنکھوں کے ڈاکٹر سے ہی روجو کیا جائے اس طرح لڑکی والوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور ماننا پڑے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں دولہ بھائی نے کہا اتفاق سے آج چھٹی کا دن ہے ایک بہت بڑا آئے کلینک کھلا ہوا ہے ہم لوگ لڑکی کو ساتھ لے کر وہیں چلتے ہیں افتخار صاحب نے بروقت مشورہ دیا اب وہ اپنی زمان سے خاموشی کے تعلق کھولے نکاح سے پہلے ہم کسی ڈاکٹر کے بعد چلتے ہیں لڑکی کی آنکھوں کا معاینہ کرواتے ہیں اگر لڑکے کی بینائی کمزور ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اپنی بیٹی کو اس سے بیہ دوں گا شہر میں دو تین آنکھوں کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر لڑکے کو کسی ڈاکٹر کے بعد چلیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس طرح شک و شبہ بھی ختم ہو جائے گا کیوں آنکھا کو معاینہ بعد میں ہوتا رہے گا ساجد انکل سے پہلے زاہدہ آنٹی بولی پہلے نکاح تو ہو جائے اس میں دیر ہو رہی ہے قاضی اور میمان پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کو نکاح کے پڑی ہوئی ہے مہنوئی صاحب گرم ہو گئے نکاح میں دیر ہوتی ہے تو ہونے دیں یہاں ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے اس کے آنے والے کل کو ہم خطرے میں دیکھ رہے ہیں نکاح تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا معاینہ کروانے میں کوئی حج نہیں دو تین دن تو نہیں لگیں گے صرف دس پندرہ منٹ کی بات ہے آئے کلینک بہت قریب ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے ساتھ لڑکے کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جلدی سے لے جائیں اور ساتھ ہی ریپورٹ بھی لیتے آئے دیر نہ کریں میں جب تک مہمانوں کو سمحالتا ہوں اببو بولے اببو کی بات سن کر ساجد انکل بری طرح سر پٹ آگئے اور بدھواس ہو کر بولے آپ لوگ ان کی عزت پر چھیٹے اڑانے سے پہلے خوب اچھے طرح سوچ لیں یہ نہ صرف دولت مند بلکہ عزت دار لوگ بھی ہیں وہ اسے اپنی بے عزتی نہ سمجھ لیں خرشید چودری صاحب کو یہ بات سخت ناغوار لگ سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ برات واپس لے کر چلے جائے اگر ایسا ہوا تو کف افسوس پننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کوئی قدم اڑھانے سے پہلے اچھے طرح سوچ لیں اگر خرشید چودری صاحب ہماری اس بات سے نراز ہو کر برات لے کر واپس چلے جانا چاہیں تو شوق سے چلے جائیں جب تک میں اور میرا دماغ جو مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور جو مجھے اولاد سے کہیں زیادہ عزیز ہے لڑکے کی بینائی سے مطمئن نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ شادی نہیں ہو سکتی میری چانسی بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے اگر انہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اببہ کے دل کے کونے میں اتنی محبت بھری ہوئی ہے ان کی زبان سے نکرے ہوئے ایک لفظ نے میرے وجود میں جیسے ایک نئی روح پھوک دی میرے نظروں کے سامنے کتنے سارے پردے ایک ایک کر کے ہٹتے گئے ان کی باتوں نے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کی سلاب کو روک دیا تھا میرے اندر ایک اعتماد اور ایک بھروسہ پیدا ہوا میرے دل میں اببو کی اتنی محبت اتنی چاہت اور میرا دل بے اختیار بھر آیا میرا چہرہ ایک عجیب سی خوشی کے احساس سے دمک اٹھا تھا ادھر اببو کی صاف اور کھری کھری باتیں سن کر ساجد انگل کا مو لڑک گیا ان پر جیسے کوئی بجلی سی آگیری اب ان کے پاس فرار کی کوئی راہ نہیں رہی تھی میری نکاہیں ان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی ان کی زبان سے سر سننا چاہتے تھے ہم سب ادھر زاہدہ آنٹی کو جیسے سام سون گیا چل نمہ کے بعد ساجد انگل زبان کھولی اور ان کی آواز بے رو تھی اگر آپ لوگ لڑکے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اتوینان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ یہی میرا انتظار کریں میں بزاتے خود جا کر خوشی چودری صاحب سے تنہائی میں بات کرتا ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ جانے سے شاید وہ برا مان جائے ہمیں ان سے جا کر بات کرنے کا کوئی شوق نہیں دلہ بھائی نے چکتے ہوئے لہجے میں کہا بہتر یہی ہے کہ آپ بزاتے خود ہی تشریف لے جا کر کوئی عظیم کارنامہ انجام دے آئیں ساجد انکل تیل ملاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے ادھر ایک ایک لمحہ اس قدر عذیتناک اور جان لیوہ بن گیا تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کمرے ہی میں نہیں سارے گھر پر ایک سو گوار سا سنناٹا مسلط ہو گیا وحشت سی برسنے لگی چن لمحے پہلے جو رونک اور گہما گہمی تھی وہ رخصت ہو گئی اس کی جگہ حسرت اور مایوسی اور افسردگی نے لے لی گھر شادی کا گھر نہیں لگ رہا تھا اس گہرے سکوت اور خاموشی میں ہر شخص کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی میں دلہن نہیں تھی ارمانوں کی لاش تھی ایک مردے کو صرف جوڑا پہنا کر اس کا نام دلہن رکھ دیا گیا تھا سب کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھی جس دروازے سے ساجد انکل گئے تھے ہر کسی کے چہرے پر دھلی چادر کی طرح کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا سب بحیس و حرکت بتوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے وہ آپس میں بات کرنا بھی بھول گئے کچھ دیر کے بعد ساجد انکل آئے ہر کسی کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ مسکراتے ہوئے بولے میں نے بڑی مشکل سے خوشی چودے صاحب کو ان کے بیٹے شوکت کی آنکھوں کا چیک اپ کرانے پر رضا مند کرایا پہلے تو وہ میری بات سنکا ایک دم بھڑک اٹھے انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھی اور برات واپس لے جانے پر ار گئے میں نے بڑی مشکل سے ان کا غصہ سرد کیا انہیں اونچنی سمجھائی اور معاملے کی نزاکت بتائی تو تب کہیں جا کر وہ اپنے بیٹی کی آنکھوں کا معاینہ یعنی چیک اپ کرانے کے لیے تیار ہوئے لیکن ان کی ایک شرط ہے کیسے شرط بہنوئی صاحب نے کہر انگیز آنکھوں سے ان کو دکھا اس میں شرط لگا دی بہت خوب گویا دال میں کچھ کالا ہے بڑی عجیب سی بات ہے خوشی چودے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ صرف لڑکی کے والد اکیلے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر چلے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے جانا انہیں بلکل پسند نہیں کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی میں ابو خوشی چودے صاحب اور ساجد انکل ایک مشہور آئی کلینک کے طرف روانہ ہوئے ادھر میرے دل کو ڈھاراستی بندی کہ شوکت کی نظر صرف کمزور ہوگی وہ اندھے نہیں ہیں اگر وہ اندھے ہوتے تو وہ اور ان کے والد کسی قیمت پر چیک اپ کرانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے اندھپن ایسی چیز نہیں جو کسی سے چھپا رہ سکے میں نے بعض اندھے بکاریوں کو دیکھا تھا وہ اپنی حرکات اور سکنا سے بلکل اندھے نہیں لگتے تھے میری امی اپنے کمرے میں جا کر سرعی آسین کی تلاوت کر کے اللہ تعالی سے گرگڑا کے دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تو ہماری عزت رکھ لے شوکت اندھے نہ ہو انتظار کی کربناک دردناک اور نہ گزرنے والی گھڑی ختم نہ ہو رہی تھی یہ دل ہی جانتا ہے کس طرح وہ دیڑھ گھنٹا گزرا وہ چاروں آئے کلینک سے واپس آئے ساجد انکل کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بلند اور گرجدار آواز میں اکڑ کر بولے میں نہیں کہتا تھا آپ لوگوں کو وہم ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ بنے بنائے کام کو بگاڑ دیں اپنی بات کہہ کر انہوں نے بینوئی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا تو آپ اپنے سسر صاحب سے دریافت کر لیں ڈاکٹر نے بھی وہی کہا ہے جو میں نے کہا تھا میں نے بار بار دورایا تھا کہ لڑکے کی نظر کمزور ہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ لڑکے کی دونوں آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں ساجد انکل کی بات سنتے ہی میرے من کے چھپے ہوئے خانے میں پھل جھڑیاں چھوٹنے لگی ماں فوراں ہی سجدے میں گر پڑی ان لڑکیوں اور عورتوں کے مو لڑک گئے ان کا بس چلتا تو وہ خوشی سے والہانہ انداز سے رکھ کرتی اگر میری شادی کینسل ہو جاتی ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے ان کے دلوں میں زہر میں بجی ہوئی چھوٹی اتر گئی ہے دلہ بھائی کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا وہ بہت حیران تھے اور چکرہ بھی رہے تھے انہیں نہ جانے کیوں اب بھی یقین نہیں آیا لیکن انہوں نے اس لئے یقین کر لیا کہ اب وہ بھی ان کے ہمراہ راپٹر کے پاس گئے تھے اور پھر وہ نہ صرف مطمئن بلکہ خوشی خوشی واپس آئے میں دلہ کے والد اور باراتیوں کے پاس جا رہا ہوں ساجد انگل کہنے لگے اب آپ نکاح کی تیاری کریں ان فضول باتوں میں نہ صرف بہت سارا وقت برباد اور ضائع ہو گیا ہے بلکہ ان کی نظروں میں ہماری عزت بھی دو کوری کی ہو گئی ہے مہمانوں کو بھی الگ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اس وقت رات کے نو بج رہے تھے انہوں نے کہا کہیے ڈاکٹر صاحب بہت شریف آدمی ہیں وہ اتنی دیر اور وقت نہ تیہ کرنے پر مریض نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس وقت انہوں نے دیکھا ان سے وقت لینا پڑتا ہے اپوائنمنٹ لینی پڑتی ہے پھر وہ کہیں جا کر چیک اپ کرتے ہیں کسی کے شادی اور زندگی کا مسئلہ تھا اس لئے ان کے دل میں نرمی آگئی اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا میرے سر سے چٹان جیسا بوجھ اتار دیا تھا ساجد انگل کے کمرے سے نکلتے ہی پھر سے گھر میں خوشی کا سا سما بند گیا زائدہ آنٹی چہکنے لگی میں نہ کہتی تھی میری باتوں کو جھوٹا قرار دے دیا گیا دیکھ لیا ہمارا لڑکا اندھا نہیں ہے گھر میں پھر سے خوشی کا احساس جاگ گیا رونک اور گہمہ گہمی لوٹ آئی خاصی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو شوکت اندر داخل ہوئے انہیں میری باجی اندر پہنچا کر دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی میں نے فطری شرم و حیاء سے سر جھکا لیا اور آنکھوں پر پلکوں کی چلمن گرا لی وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھے جیسے میری موجودگی کا اشارہ خوش بوئے کر رہی ہیں وہ پلنگ کی کنارے آ بیٹھے میں نے ان کی طرف چور نظروں سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فیاضی سے اور بہت محبت سے بنایا تھا بلا شبہ محبوب کی طرح دکھائے دے رہے تھے جس کا خواب کباری لڑکیاں دیکھتی ہیں کیا ایک اندھے سے شادی کرنا بھی آپ کے فرض میں شامل تھا انہوں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا میں نے ان کی بات کے جواب نہیں دیا تو وہ بولے میں آپ کے اس حسان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کو مو دکھائے دے دوں وہ اپنی شہروانی کی جیب سے ریبیا نکالتے ہوئے بولے انہوں نے انجانے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کا انہیں کوئی خیال نہیں رہا میں نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ کو تھام لیا میری نظروں کے سامنے ایک بجلی چمکی ایک پردہ ہٹ گیا انہوں نے میرے ہاتھ کی انگلی میں جڑاؤ ہیڑے کی انگوٹی پہنائی تو میں نے فسی فسی آواز میں کہا جلدی سے مجھے ایک گلاس پانی بلا دیں میرا دل ڈوبا جا رہا ہے وہ فوراں ہی جگہ سے اٹھ کر سرہانے والی میز کے طرف لگے جس میں پانی سے بھرا جگ رکھا تھا وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگے تو پھر یکا یک انہیں احساس ہوا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے وہ ایک دم سے ہس پڑے اور میری طرف دیکھا تو میں نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا اور پھر اپنی آنکھوں پر پلکوں کی چلمن گرالی میری پیشانی اور کیالود ہو رہی تھی جبکہ کمرہ ائر کنڈیشن تھا چلنموں کے بعد وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور میری ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا آپ بہت چلاک ہیں آپ نے مجھے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا انہوں نے خوشی سے سر ہلایا میں نے چلنموں کے بعد پوچھا آخر یہ سب کچھ کیوں کیا تھا دراصل مجھے ایک اچھی شریک حیات کی ضرورت تھی جو پرخلوص اور سچے جذبے والی ہو اس میں عصار قربانی کوٹ کوٹ کر بھری ہو ساجد انکل اور زہدہ آنٹی نے مجھے آپ کے مطالق بتایا تھا میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا اس لئے ایک پلان کیا میں نے سوچا کہ شادی میں ذرا ایڈونچر میں اگر لے آؤں تو پھر کیا بات ہے روایتی انداز سے شادی ہوگی تو اس میں لطف نہیں آئے گا اوہ میرے خدایا میں آپ سے کچھ عرض کروں تو پہلے آپ میری عرض سنیں مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو بہت تنگ اور پریشان کیا وہ شرمندہ تھے اچھا اب میری عرض سنیں اس کے لئے ساری عمر پڑی ہے ہم تو آپ کے غلام ہو گئے ہیں لیکن آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ میں اندھا نہیں ہوں جبکہ آپ کے بہنوئی تو مجھے اندھا ثابت کرنے پر تولے ہوئے تھے اور میں نے کچھ اشارے ایسے دیئے تھے جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اندھا ہوں دراصل میرے بہنوئی میری بہت عزت کرتے ہیں میں ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو دیکھ نہ سکے جب وہ دیکھ نہیں سکے گا تو زندگی کی اونش نیش میں میرا ساتھ کیسے دے سکے گا میں نے آپ کی دولت سے نہیں آپ کی سیرہ سے محبت کی ہے اسی وجہ سے جب وہ آپ کے لئے آپ کو دیکھنے جا رہے تھے آئی کلینک پر تو میں نے کہہ دیا تھا اگر میں نے ہونے والے شہر اندھے ہیں تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں میں ان کی دولت سے نہیں ان سے محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے آپ سب اس شادی کو کینسل مت کیجئے گا ہاں اپنی تسلی کے لئے آپ یہ بات معلوم کر لیں اور جب وہ ہو کر آئے تو انہیں ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ بات بھی آپ نے ڈاکٹر سے کی ہوگی جی ہاں بلکل میں آپ کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا اس لڑکی کو مجھ پر کتنے یقین ہیں اور آپ نے ثابت کر دیا آج کی اس رات جو کہ بہت محبت بھری رات ہے کیا آپ سچ میں اسے محبت کرتی ہیں